انتیس سال ہو گئے وہ آدمی نہیں ڈوٹ رہا اور نہ ہی ڈوٹے گا یہی موقع ہے اس کے آواز کے ساتھ آواز ملانے کا اپنے اندر پیسہ لاکروں ٹھیک اور غالت کا جو ٹھیک لگے اس کے ساتھ کڑے ہو جاؤ جیسا کہ وہ کڑا ہے انتیس سال سے نہیں ہل رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج امریکہ کی بیانات سن کر ہر پاکستانی کا سر شرم سے چھک گیا امریکہ کہتی ہے کہ عمران حان کا تحت ہم نے اُلٹ دیا ایک امریکن نے کیا ہوت کہا تھا پاکستانی زیاست کان ڈالروں کے لیے اپنے ماں کو بھی بیچکتی ہے اگر امریکہ یہ دعوی کر رہی ہے اگر ہوں ہم کو ہزاروں کلومیٹر دور سے ریموٹ کنٹرول پر چلا سکتی ہے تو ہماری اتنی بڑے بڑے اداروں کی ضرورت کیا رکھ گئی دی جی آئی ایس پی آر صاحب آپ پرما رہی تھے امریکہ نے کوئی ساتھ اشنی کی مطاہلت کی ہے تو میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں آپ بھی ایک دن امریکہ میں مطاہلت کر کے دھکاؤنا اگر آپ کے ہوتی ہوئے کوئی بھی ہماری ملک میں اسی طرح مضاہلت کر سکتی ہے تو پھر آپ لوگوں کی ضرورت کیا ہے باجواسہ پاکستانی پوجھ نے اس ملک کے لئے گربانیہ دی ہے مہربانی کر کے بڑے بڑے عودوں کا غلط استعمال نہ کرو ہماری دلوں میں اپنی پوجھ کی یہ عزت ہے ہم کو دبانے کی کوشش مت کرو اب میں آتا ہوں سپریم کورٹ کے اوپر چیپ جسٹس صاحب ہمیں صرف ایک بات واضح کرو کیا ہماری عدالتی صرف شریف حاندان کی تحب اس کے لئے بنی ہے یا پاکستانی عوام کے لئے یہاں دن درائے کمسن بچوں کی عزت لوٹی جاتی ہے اس وقت ہماری عدالتیں نہیں لگتی راو انور جسے چار سو پاکستانیوں کا قاتل پری ہو جاتے ہیں چھوٹا چھوٹا تو یہاں جاپلاسی بھی نہیں بن سکتا تو بڑے بڑے مجرم سی ایم آور بی ایم کیسے بن گئے نواز شریف کو پچاس روپی کی اسٹمپیپر پر باہر بیجا وہ تو پاکستانی جو جو کو لولی پاپ دے کر پرار ہوا کوئی عدالت نہیں لگی لیکن ایک عظیم لیڈر جس کو دنیا مان گئی جس نے پاکستان کا نم دنیا میں روشن کیا اس کو گرانی کیلئے تم نے رات کے بارہ بجی عدالتی لگوائی وہ بھی امریکہ کی خواہش پوری کرنی کیلئے کس کی حوالی کیا تم نے پاکستان کو وہ سب کی سب تو قانونی مجرم ہے وہ تو عدالتوں سے زمانتوں پر ہے کیا تم نے آئین شکنی نہیں کی ایک بندے کو غیروں کے سامنے جھکانے کیلئے سب کے سب مل گئے چودہ سیاسی پارٹیا اسٹبلشمنٹ پاکستانی غدار میڈیا امریکہ کے اربوں ڈالر ملک کے سارے غدار صرف ایک آدمی کو گرانی کیلئے ایک ہوئے صرف ایک آدمی کو اونتیس سال ہو گئے وہ آدمی نہیں ٹوٹ رہا اور نہ ہی ٹوٹے گا یہی موقع ہے اس کے آواز کے ساتھ آواز ملانے کا آپ نے آندر پیسہ لاکروں ٹھیک آور غالط کا جو ٹھیک لگے اس کے ساتھ کڑے ہو جاؤ جیسا کی وہ کڑا ہے انتیس سال سے نہیں ہل رہا یہ لاز کسی کو میں نے معلوم کے مومن انتیس سال ہو گئے اس کو غیروں کے سامنے جھکایا جا رہا ہے نہیں جھک رہا وہ میری ایک بات یاد رکھنا لوگ ہمیشہ لڑنے والوں کو یاد رکھتے ہیں فائٹر کو یاد رکھتے ہیں چاہے وہ جیتے یا ہارے اور انشاءاللہ میں عمرانہان کے لئے شہر جہر جاؤں گا ہر گاؤ گاؤ جاؤں گا ہر جلسے جاؤں گا اپنے ملک کے حقیقی ازادی کیلئے کیونکہ اب یہ تبدیلی نہیں انقلاب آ رہا ہے انقلاب آ رہا ہے موسیقی پاکستان زندہ بات پاک آرمی زندہ بات موسیقی 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 ہر لحظہ ہے مومن کے نئی شان نئی آن افتار میں تلدار میں اللہ کی بلہان ہر لحظہ ہے مومن یہ راز کسی کو میں معلوم کے مومن کاری نظر آگا ہے ہر لحظہ ہے مومن جسے جگرے لالا میں کھنڈک ہوگو شمنہ بریاؤں کے دل جس سے رہن جائے گو گو خان ہر لحظہ ہے مومن ہر لحظہ ہے مومن یہ نئی شان نئی آن